ڈلی کے اوپر آجپال وینے کمار سکسیرن ہے کل ڈلی کے مکہ مندری عرویدن کے جوال کو ایک پتر لکھا تھا اس پتر انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے ڈلی کے اسپتال اور مولا کلینک کے حالت بچ سے بطر ہو چکی ہے جو بات کل وینے سکسیرن ہے کہی تھی وہ کہیں نہ کہیں اب صحیح ثابت ہوتی ہو نظر آ رہی ہے کیونکہ میرے ساتھ جو شخص ہیں ان کا نام ہے راکش کمار اور انہوں نے دلی کے عام آدمی مولا کلینک سے دوائی لی تھی اور اس دوائی کو لینے کے بعد ان کی آنکھ کی حالت بچ سے بطر ہو چکی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو اب بہت ہی کم دکھائی دے رہا ہے بات کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ پورا واقعہ کیا ہے کب دوائی لی اور ان کو چوٹ یہ کیسے لگی راکش جی پورا واقعہ بتائیے آپ کے ہاں میں چوٹ کب لگی اور آپ کے جو ابھی حالت ہے وہ کیا ہے ابھی حالت 22 تاری کو مجھے چوٹ لگی تھی آفیس میں علماری کو گھسکاتے ہوئے اور 24 تاری کو مجھے جرارسہ پین ہوا اس کے بعد میں 24 تاری کو عام آدمی مولا کلینک پہ گیا وہاں پہ دوائی لیا اور مجھے ٹیٹنس کا انجیکشن نہیں لگایا سیدھا بولے کہ اسی دوائے سے ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد دوائے کھانے کے بعد آنکھوں کی سوجن بڑھتی گئی اور بہت زیادہ حالت خراب ہوتا گیا جب سب سے پہلے چوٹ لگی تو کتنی چوٹ لگی تھی آپ چوٹ تھوڑی سی لگی تھی اور کیسے لگی تھی علماری کے اندر کچھ ڈکومنٹ تھے وہ میں ہلکا سا گھسکا آیا تھا گھسکانے کے بعد علماری کا کورنر ہلکا سا آنکھ پہ لگا تھا اب وہ پتہ بھی نہیں چل پا رہا تھا اور دوائے کھانے کے بعد ہی یہ پرولم چالو ہو گئی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہلکی چوٹ تھی اور اس کے بعد آپ نے علاج کر آیا ہے اپنا آمادی محلہ کلینک جا کے جی وہاں سے دوائی لی اور دوائی کھانے کے بعد آپ کی آنکھ کی استطیتی بیکار ہو گئی بیکار ہو گئی بلکل ابھی کیا استطیتی ہے ابھی بھی استطیتی ٹھیک نہیں ہے ابھی بہت زیادہ آنکھوں میں پرولم ہے اور ابھی بھی کم دکھائی دے رہا ہے مجھے اور میرے آنکھ کا استطیتی بہت بہت بہتر حالت ہے ایک دم سے دکھ کم رہا ہے آنکھ کھلپا رہی ہے آنکھ ہلکا ہلکا سا کھلپا رہا ہے لیکن پورا نہیں صحیح سے کلیر سے دکھ رہا ہے اب اس کے بعد جب آپ کی یہ استطیتی ہوئی اس کے بعد آپ کہاں گئے اس کے بعد میں اہم سے گیا آپ آنکھ بھی پٹی لگا لیجے اس کے بعد میں دریہ گھنج ڈاکٹر سے آپ کے پاس آنکھوں آنکھوں کے اسپطال گیا وہاں بتایا کہ یہ دوا ریجیکشن کر گیا ہے اور آپ کہیں اور بھی جگہ کہیں اور بھی دکھا لیجے لیکن جہاں بھی دکھایا تھا وہ دوا کا ہی انفیکشن بتایا گیا ہے ڈاکٹر نے جب آم آدمی محلک لینک کے پاس آپ گئے تو وہاں پہ جو ڈاکٹر جنہوں نے آپ کو کیا بتایا ڈاکٹر صاحب نے کچھ نہیں مجھے بتایا سیدھا بولے میں نے بولا کہ میرے کو آنکھ میں پرو ملوم ہو گیا ہے اور مجھے دوا دے دیجے تو انہوں نے کچھ نہیں میرا نام پوچھ رہے تھے کہ آپ کا نام کیا ہے میں نے اپنا نام پورا راکیس کمان بتایا پھر میرے سے پوچھے آدھار کارڈ ہے آپ کے پاس میں نے بولا آدھار کارڈ میں ابھی لے کے نہیں ابھی آیا ہوں جس کے بعد وہ دیکھ کے میرے وہ کیمرے سے ویڈیو بنا کے پھر مجھے پرچی لکھ کے پھر سیدھا دوا دے دیے اور دوا دینے کے بعد میں نے ڈاکٹر صاحب سے بولا تھا کہ میرے کو ڈائیویڈیس کی پرولم ہے پھر بھی انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے کوئی نہیں آپ یہ کھائیے آپ کا تدویہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس دوا کا نام مجھے نہیں پتا ہے میرے پاس اس کا پرچی ہے جس کا یہ ہے یہ تین دوای جو اس میں لکھی ہے یہ تین دوای آم آدمی محلہ کی لکھتی تین دوای دی تھی محلہ کی لکھتی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آم آدمی محلہ کلینک کی پرچی ہے اور محلہ کلینک کی پرچی ہے یہ آم آدمی محلہ کلینک جو ہے وہ محمد پر کا ہے اور اس کے اوپر ان کا نام لکھا ہے راکیش اور اسی کے ساتھ ساتھ جو تین دواییاں ہیں ان کا ویورن بھی اس پرچی کے اوپر دیا گیا ہے ڈاکٹر ہریپال سنگھ نام ہے جو وہاں پر بیٹھتے ہیں آم آدمی محلہ کلینک محمد پر میں انہوں نے یہ تین دوای جو ہے راکیش جی کو دیں اور اب انکا یہ کہنا ہے کہ یہ دوائی کھانے کے بعد ان کی آنکھ کی حالت بہت بیکار ہو چکی ہے آنکھ سے دکھنا بھی لگ بگ لگ بگ کم ہو چکا ہے اور یہ صرف ایک معمولی سی چوٹ تھی اور اب آپ دیکھیں کہ یہ چوٹ جو ہے کتنی بھائیوے طور پر دکھائی دے رہی ہے پوری آنکھ جو ہے وہ سوج چکی ہے وہ یہ دکھا رہا ہے کہ کیسے راکش جی کا یہ کہنا ہے کہ محولا کلنی کی دوائی کھانے کے بعد ان کی آنکھوں کی حالت جو ہے وہ کافی بیکار ہو چکی ہے آپ نے کسی ڈاکٹر کے خلاف کوئی کمپلینٹ کی میں نے محولا کلنی خلاف ایف آئی آئی آئر درج کروایا ہے سیکٹر بارہ آرکے پورم تھانے کے اندر اس کا ریسیبنگ بھی میرے پاس ہے کیا کہنا چاہیں گے ابھی جو ستیتی ہوئی ہے اس کو دیکھیں میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں جو بھی بھائی وہاں سے دوا لے رہے ہیں کرپیاں بچ کے چلے اور ایسے کلنک پی نہ جائیں اور جہاں سے بھی لے اچھے جگہ سے دوا لے پرائیویٹ ڈاکٹر سے لے ان کے چکر میں نہ پڑے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حالت جو ہے اس وقت راکش جی کی ہو چکی ہے یہ ڈلی کے بھیکاجی کام پلیس میں کا آفیس ہے وہاں پر کام کرتے ہیں اور وہیں پر علماری خسکارت نے جب تب ان کے آنکھ میں چوٹ لگی اور جب یہ محلہ کلنک سے دوا لینے کے لیے پہنچے ہیں تو اس دوا لینے کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آنکھوں میں ریاکشن ہوا اور آنکھ اب آپ دیکھئے اس کی کیا حالت ہو چکی ہے کافی بری حالت میں آنکھ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اب وہ ایمس اسپطال میں پہنچے ہیں اپنا علاج اور بہتر طریقے سے کرانے کے لیے ڈلی سے پردیب کپتا کامیر پرسن کے ساتھ میں پیوش مرشاہ موسیقی